کمبھ راسی والوں کے اس شرمناک سچ کو دیکھ کر آپ کو بھی شرم آ جائے گی مگر اس اچھائی کو دیکھ کر گرب سے شر اٹھ جائے گا اگر آپ کسی کمبھ راسی کے وقتی کو جانتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں مطروں ابھی تک کمبھ سے پہلے یعنی کی میس بریس میتھون کرک سنگھ کنیا تلا بریس چک دھنو اور مکر تک جو بھی ویڈیو ڈالی گئی ہے اس میں آپ لوگوں کے دوارہ ریبیو دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کمنٹ میں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ سچ شاوید ہوا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کتنا پرسنٹ سچ اور کتنا پرسنٹ جھوٹ لگا آئیے وقت کو برباد کیے بینا ہم آپ کے ان دونوں اچھائی اور برائی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے اچھی چیزوں پر پرکاش ڈالیں گے اس کے بعد بری چیزوں پر میں مطروں کمبراسی بالوں کا سب سے پہلا اور اچھا گنی یہ ہوتا ہے کہ یہ ستی سادھک ہوتے ہیں ستی سادھک ستی سادھک کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹ میں یہ کم رہتے ہیں زیادہ تر پریاس کرتے ہیں کہ سچ کا سامنا ہو سچ سے کام نکل جائے تو بہتر ہے جھوٹی جندگی جھوٹی باتیں یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بولیں گے اتنا پھستے جائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ کئی بار ایسا ہو بھی چکا ہے اس لئے کمبراسی والے اس چیز کو مان کر کے چلتے ہیں کہ ستی کی سادھنا ہی ستی کی جیت ہے تو ستی بولنا ستی سننا ان کا سب سے بڑا گن ہے دوسرا کہ یہ ایماندار ہوتے ہیں ایمانداری میں کمبراسی والوں پر میں کوئی پرسن چند نہیں لگانا چاہیے ایمانداری ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے رگ رگ میں بھری ہوتی ہے اور ان کا ماننا ہوتا ہے کہ ایمانداری سب سے اچھی نیتی ہے کبھی بھی آپ کے ساتھ کمبراسی والے بیمانی کرنے کا پریاس نہیں کریں گے اگر آپ انہیں کوئی کام دیتے ہیں ان پر میں بھروسہ کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کمبراسی کے لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے آپ نے جو جمعیداری دے دی تو اس کو پرن ایمانداری کے ساتھ نبھانے کا وہ ہر سمبھب پریاس کریں گے اس لئے کمبراسی والوں میں ایمانداری سب سے اچھی گن ہے اس کے علاوہ جانچ پرک کر کے کسی بھی کام کو کرنا اتوہ کسی بھی وستو کو لینا یہ کمبراسی والوں کا ایک اور گن ہے کہ کسی بھی وستو کو یہ جانچ پرک کر کے ہی لیتے ہیں ایسے یہ کسی وستو کو لے کر کے چلے آئے ایسا ان کا گن اتوہ سبحاو نہیں ہے تو یہ بھی ایک اچھا گن ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی کمبراسی کا وقتی ہے اور آپ کہیں کچھ کھڑی دنے جاتے ہیں کچھ کام میں جاتے ہیں تو آپ ڈھاگائیں گے نہیں آپ کو اور اچھے بیچار کے کمبراسی کے لوگ ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں لوگ پڑیے کے ساتھ ساتھ یہ ملن شعر بھی ہوتے ہیں لوگوں سے مل جل کر رہنا ان کے ساتھ ان کے جیسا شہی طریقے سے باچیت کرنا یہ ان کو بھلی بھانتی آتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے شہی طریقے سے مل کر کے یہ سب کے ساتھ رہنا جانتے ہیں اس کے علاوہ ان کا دماغ جو ہے سو بیاپک دماغ ہوتا ہے بہت بڑا بہت زیادہ یہ سوچ سکتے ہیں کسی چیز کے بارے میں ان کے پاس گجو کی عدبھت چھمتا ہوتی ہے عدبھت چھمتا کہیں سے کوئی کمی والی بات اس میں نہیں کہی جا سکتی اس کے علاوہ کمبراسی والوں کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کافی رچناتمک اور کریئٹیو ہوتا ہے کریئٹیو عدبہ رچناتمک کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے بارے میں کریئیشن کرنا رچنا کرنا ان کو بھلی باتی آتا ہے کچھ ایسی کبیتائیں کچھ کہانی کچھ پرولم سولوشن کا کچھ اس پرکار کا چیز یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو کریئٹ کرنا جانتے ہیں اور جس کے کارنس ان کی کھوچ جو ہے سو ہر جگہ پر میں ہوتی ہے تو یہ وہ گن تھا جسے سننے کے بعد آپ کو ایسا لگا ہوگا کمبراسی کا کوئی نہ کوئی ویکتی میرے سرکل میں ہونا چاہیے میرے فرینڈ گروپ میں ہونا چاہیے میرا دوست ہونا چاہیے میرا پڑی بار ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے لیکن اب وہ میں آپ کو دو تین ایسے ابگن بتاؤں گا جسے سن کر کے آپ کو کافی دھیان رکھنا ہوگا کمبراسی کے بارے میں اور اگر ان ابگنوں کو آپ تیاک کر کے چلتے ہیں تو آپ ایک اچھا سمبند کمبراسی والوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں پہلا کہ کمبراسی کے لوگ پڑیورتن سیل ہوتے ہیں یعنی کہ ابھی کچھ کچھ دیر کے بعد کچھ کچھ دیر کے بعد کچھ پڑیورتیت ہوتے رہتے ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ایک بات پر میں نہیں رہتے ہیں پڑیورتن ان کا بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے جس کے قارن سے آپ کو تھوڑا سا اور بیشواس بھی ان پر میں ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں کمبراسی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شنکوچی بھی ہوتے ہیں شنکوچ یعنی کہ لاج شرم شنکوچ کرنا یہ ان کا ایک اوگن ہوتا ہے جس کے قارن سے کئی بار یہ پیچھے رہ جاتے ہیں جندگی میں کیونکہ کہا گیا ہے کہ one who hesitate is lost یعنی کہ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کر اس لیے کمبراسی والوں کو چاہیے کہ شرم نہ کریں سنکوچ نہ کریں تو قسمت ان کا دروازہ کھول کر کے ان کے شواغت کے لیے تیار ہے اس کے علاوہ کمبراسی کے لوگ سنکی میاج کے ہوتے ہیں ایسرینڈم سے ایسا موڈ بن جاتا ہے ان کا کہ اب سب کچھ تحس نہ ہس کر دیں گے ایسا پاگل ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کمبراسی والوں کا ایسا روپ بھی دیکھیں گے جو کی بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس کے علاوہ کمبراسی کے لوگ اکچھم بھی ہوتے ہیں اچھم اچھم کا مطلب ہوتا ہے کہ چھمتا نہیں ہے کمبراسی والے لوگ اپنے آپ کو کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اکچھم محسوس کریں گے چھمتا ہین پاور لیس شکت ہین محسوس کرتے ہیں اپنے کر پاتے تو یہ تین چار اب گن ہے کمبراسی بالوں کا پڑی برطن شنکوچ شن کی اور اکچھم یہ چار اب گن کے ساتھ اگر آپ کمبرمائز کر سکتے ہیں تو کمبراسی بالوں کے ساتھ آپ کافی اچھا ریلیسن بنا سکتے ہیں مطروں کمبراسی بالوں کے لیے جو بھاگی سالی دن ہے وہ ہے روی بار اور سنی بار ک یہ دونوں دن کمبراسی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے ان دونوں دن آپ کچھ بھی اچھا اور سبح کام جرور کھڑے کمبراسی بالوں کے لیے جو بھاگی سالی سنکھیا ہے وہ چار آٹھ تیرہ سترہ بائیس مہت مہت ہم نے آپ کو دونوں باتیں بتا دی اچھی باتیں بھی اور بری بات بھی آپ کو کیا لگا ہم نے جو بتا یا وہ کتنا پرسنٹ سچ ہے پچاس پرسنٹ ساٹھ پرسنٹ اسی پرسنٹ نبی پرسنٹ یا پورے پورے سو پرسنٹ اپنے آپ کاب لوکن کر کے اور پھر کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں اتھو اگر آپ کمھرا سی کے نہیں ہے تو آپ جس ویکتی کے لئے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویکتی کے بارے پر سوچیں کہ گرو جی نے جو بتایا وہ سب سچ ہے اور اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک